بلٹن کے آخر میں ذکر کراچی کے گورا قبرستان کے ایک راز کا جس سے پردہ اٹھا رہی ہیں شایان سلیم کراچی کا مسیحی قبرستان جو زیادہ مشہور گورا قبرستان کے نام سے ہے اس قبرستان میں گوروں کی قبرے بھی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق دوسری جنگ عظیم سے ہے وہ کون تھے اور کیوں یہاں ہیں آپ کو بتاتے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے بنی ڈیڑھ سو سالہ قدیم قبریں شارائے فیصل پر پچیس اکڑ پر پھیلے تاریخی گورا قبرستان کی بنیاد اٹھارہ سو پچاس سے پہلے رکھی گئی قدیم آثار قبروں کی صورت میں بکھرے ہوئے ہیں یہاں پولینڈ کے باشندے بھی دفن ہیں جانتے ہیں کیوں دوسری جنگ عظیم کے دوران انیس سو انتالیس میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تیس ہزار سے زائد پولش شہری جان بچا کر کراچی آئے کنٹری کلب اور ملیر کے مہاجر کیمپوں میں ٹھہر آیا گیا سوائے اس پلیک کے جو کہ گورا قبرستان میں ان قبروں کے سرانے لگی ہوئی ہے جس میں اس کا ذکر ہے کہ جی یہ قبریں وہ ہیں پھر اسی کی بنیاد پہ اگر آپ پولش کنسلیٹ میں جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک تھوڑی سی خیر قبر ہے جو کہ تفصیل ان کے پاس بھی نہیں کراچی میں قیام کے دوران اٹھاون پولش وفات پا گئے دو ہزار پانچ میں پولینڈ کے کنسل خانے نے اپنے مطفون باشندوں کے لیے سنگ مرمر کی یادگار تعمیر کرائی اٹلی کے ماہروں کی تعمیر کا شہکار قبریں اس زمانے کے کروڑوں روپے کے قیمتی سنگ مرمر سے بنائی گئی ہیں ہر قبر کی طرز تعمیر دوسری سے مختلف دلکش مجسموں کی نفاست اور خوبصورتی دنگ کر دیتی ہے تراشی کے بہت سے خوبصورت نمونے آپ کو ملتے ہیں وہ جو آٹھ فارم ہے پتھر کی میڈیم کے ساتھ ایک کھیلنا اور اس کو جو ہے وہ تراشنا وہ ہمارے ہاں لگتا ہے کہ موقوف ہوا دلچسپ تاریخ کا حامل قبرستان انتظامیہ کی غفلت کی رودات سنا رہا ہے قبروں سے قیمتی مجسمیں غائب ہو رہے ہیں قدیم حیثیت منفرد تاریخ گورہ قبرستان کو تاریخی ورثہ قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا تام اس ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو بہت جل بچے کچھ آثار بھی مٹ جائیں گے کمیرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم سما کراچی موسیقی